97 میں ایک سائنستان مردوں کو ڈھونڈنے نکلا وہ دفن تھے ایک جگہ الاسکا میں الاسکا ایک بہت تھنڈی جگہ ہے اور یہ ایک لحاظ سے بہت بہترین ہے تھنڈ کی وجہ سے وہاں پہ موجود ڈیڈ باڈیز بہتر پریزروڈ ہوتی ہیں یعنی وہ گل کے دھانچہ نہیں بن جاتی جیسے کہ ان کا انجام گرم علاقوں میں ہوتا اس سائنٹسٹ کو ملی ایک عورت جس کی 80 سال پہلے موت ہوئی تھی اس کی باڈی اتنے زبتس طریقے سے پریزروڈ تھی کہ اس کے پیپڑوں کے سامپلز کو سائنٹسٹ نے کلیکٹ کیا اور اس کو واپس دفنا دیا اس نے ان سامپلز کو یوز کر کے ڈیکوڈ کیا جنیٹک سیکوینس ایک ایسے وائرس کا جس نے اس عورت اور اس ٹاؤن کی 90 فیصد آبادی کو موت کے گھاٹ اتار دیا جس کو وہ بیلونگ کرتی تھی لیکن یہ ٹاؤن وہ واحد جگہ نہیں تھی جو تباہی کے ہاتھوں چڑھا تباہی کا کاوز کیا تھا کاوز تھا ایک انفلوینزا کا وائرس جو پینڈیمک کی شکل اختیار کر گیا آج کل کرونا وائرس کی طرح یہ بہت تیز رفتار سے دنیا میں پھیلا اس نے بربادی پھیر دی امریکہ، یورپ، انڈیا اور آسٹریلیا میں صرف اٹھارہ مہینوں میں ون تھرڈ عبادی دنیا کی انفیکٹ ہو گئی اس سے ایسٹیمیٹس ویری کرتے ہیں لیکن بعض کے مطابق ون ہنڈرڈ ملین یعنی دس کروڑ لوگوں کو اس نے جان سے مارا یعنی اتنے انسان دونوں عالمی جنگوں میں کل ملا کے نہیں مرے جتنے اس پینڈیمک یعنی وبا اکیلے نے مار دیئے اس وبا کا نام تھا سپینش فلو کئی وائرسز بندے کو انفلوینزا میں مبتلا کرتے ہیں لیکن ایک سٹرین جیسے ٹائپ اے کہتے ہیں ڈیڈلی اپیڈیمکس کا باعث بنتا ہے نائنٹین ایٹین اور نائنٹین نائنٹین والی وبا سپینش فلو افکورس ٹائپ اے تھی اور جس وائرس نے اس کو کاؤز کیا وہ تھا ایچ ون این ون کیا سب سے بڑی وجہ بنی اس وائرس کے پھیلنے کی بینل اقوامی لڑائی پہلی جنگ عظیم ورلڈ وار ون جو کہ اس وقت اپنے آخری مراحل سے گزر رہی تھی نائنٹین ایٹین میں امریکہ نے جرمنی کے خلاف اعلانیں جنگ کر دیا اس سے پہلے امریکہ کی فوج چھوٹی سی تھی جو جنگ کے دنوں میں ایک بہت بڑی فائٹنگ فورس بن کے سامنے آئی جب پوری قوم جنگ کے لیے تیار ہوئی تو بیس لاکھ بندہ امریکہ سے یورپ گیا امریکی جنگی کے لیے بہت تیزی سے سائز میں پھیلیں لگ گئے ان میں سے ایک قلعہ تھا فورٹ رائیلی فورٹ رائیلی کینسز میں ایک ایسی جگہ تھی جہاں فوجیوں کو ٹرین کیا جاتا تھا اس جگہ میں ففٹی ہزار بندے کو رکھنے کی گنجائش تھی نائنٹین ایٹین کی مارچ میں یہاں سے ایک ریپورٹ آئی کس کی؟ ایک فوجی کے بیمار ہونے کی کچھ ہی گھنٹوں میں پتا چلا یہاں پہ ایک کیا سو سے زیادہ فوجی بیمار پڑے ہیں اگلے ہفتوں میں اور بھی فوجی بیمار ہو گئے ایپرل میں یعنی اگلے مہینے مزید امریکی فوجی یورپ میں انٹر ہوئے اور اپنے ساتھ لائے وائرس کو اگر ہم ایک بات وبا کے بارے میں جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹی جگہ پہ کم فاصلے میں جتنے زیادہ انسان اکٹھے ہوتے ہیں یہ اتنی تیزی سے پھیلتی ہے ورلڈ وار ون میں خندقیں اور ملٹری کیمپس وہ جگہ تھی جہاں بہت سارے انسان یعنی فوجی اکٹھے ہوتے تھے یہ آئیڈیل جگہ تھی وائرس کے پھیلنے کے لحاظ سے جہاں جہاں ٹروپس گئے وہاں وہاں انفیکشن پھیلتا گیا اور اس طرح پیدا ہوئی اس وبا کی پہلی ویو سپینش فلو کا سٹرین ایک لحاظ سے بہت خاص تھا یہ اس رفتار سے بندے کو مارتا تھا جو پہلے کبھی دیکھنے کو نہیں ملی امریکہ میں یہ قصے عام ہو چکے تھے ایک بندہ اٹھا اسے محسوس ہوا کہ وہ ہلکا سا بیمار ہے لیکن وہ پھر بھی اپنے کام اپنے جوب اپنے بزنس کی طرف چل پڑا اور راستے میں اس کی موت ہو گئی سمٹمز ہاتھ سے زیادہ دل دہلا دینے والے تھے جن بدنصیبوں کو یہ لگتا تھا انہیں ہوتا تھا پہلے بخار اور پھر انہیں سانس کی کمی محسوس ہونا شروع ہو جاتی تھی آکسیجن کی کمی سے ان کے چہرے نیلے پڑ جاتے تھے ہیمریج یعنی خون کی نالی ڈیمج ہونے سے پھر پڑے خون سے بھر جاتے تھے اور اس سے بہت زیادہ الڈیاں چھڑ جاتی تھی ناک سے خون بہنے لگ جاتا تھا نتیجہ تن وٹم اپنے ہی جسم کے فلویڈز میں ڈوب کے مر جاتا تھا سپانش فلو ایک اور لحاظ سے مختلف تھا پہلے والے فلوز بڑی عمر کے پوڑے ویمار لوگ کو مارتے تھے یہ والا فلو ان لوگوں کو بھی مارنے لگ گیا جو جوان تھے تگڑے تازے تھے جن کی عمریں بیس سے چالیس سال کی درمیان تھی ایکسپرٹس میں ابھی بھی ایک بات پہ اختلاف ہے کس بات پہ؟ کہ یہ وائرس ایکزیکلی کہاں سے آیا؟ بعض کہتے ہیں ایک جنیٹک میوٹیشن چائنہ میں ہوئی یہ وہاں سے آیا؟ لیکن ایک بات پہ سب کا اتفاق ہے کہ پوری دنیا میں اس کے بہت تیزی سے پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ تھی فوجیوں کی بڑی تعداد کی تیز رفتاری کے ساتھ موو ہونے کی دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک دنیا کی ساری توجہ ان وقتوں میں جنگ کی طرف تھی اس لئے شروع کے دنوں میں حکومتیں میڈیا وغیرہ ان سب نے اتنا دہان نہیں دیا اس وائرس کے سپریڈ پر اس سے کیا ہوا؟ مرنے والوں کی تعداد حد سے زیادہ بڑھنے لگ گئی اس ووا کے ارلی سٹیجز میں دنیا کو وائرس نامی مخلوقی سمجھ نہیں تھی وہ سمجھ رہے تھے نیمونیا کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں وہ سمجھ رہے تھے بیکٹیریا کاؤس کر رہا ہے جبکہ کاؤس کر رہا تھا وائرس جنگ کے دنوں میں میڈیا پر سینسشپ یعنی پابندیات زیادہ تھی اس لئے امریکہ اور یورپ کے اخبارات اس آوٹبریک کو زیادہ ریپورٹ نہیں کر رہے تھے سپین چونکہ ایک نیوٹرل ملک تھا اس نے کسی ملک کی سائیڈ نہیں لی بھی تھی اس کا پریس کھل کے بات کر رہا تھا اس بارے میں اس کو سب سے دادہ کبرج دے رہا تھا اور یوں اس بیماری کا نام پڑ گیا سپانش فلو حالانکہ اس کی شروعات سپین سے نہیں ہوئی تھی اگین اس کے فرس نون کیسز امریکہ میں ریپورٹ ہوئے کہتے ہیں سیکنڈ ویو اس پینڈیمک کی سب سے ڈیڈلی تھی حالت کیا ہو گئی تھی گورگن اور میت کی دیکھوال کرنے والے لوگوں کیلئے مشکل بے حد بڑھ گئی ایک بندے کو ایک قبر میں دفنانہ ناممکن ہو گیا اجتماعی قبروں میں انسانوں کو سپورٹ کرنا پڑا تیسرے اور فائنل فیز میں مرنے والے لوگوں کی تعداد کم ہو گئی کیونکہ حکومتوں نے سخت میجرز لینے شروع کر دیئے ماسک گائیڈ لائنز ایشو کر دی اور وائرس میں میوٹیشنز یعنی تبدیلیاں آنے کے ساتھ وہ کم خطرناک ہو گیا نائنٹین ٹوئنٹی تک یہ چلا گیا وائرس اس کے ساتھ مقابلے کی جب بات آتی ہے ڈرگز، سائنٹیفک بریکٹھروز، بہتر پبلک ہائیجین اور انٹرنیشنل انسٹیٹوشنز کی وجہ سے دنیا آج بہتر جگہ پہ کھڑی ہے لیکن بے حد لیتھل میوٹیشن پیدا ہو سکتی ہے کسی وائرس میں جو اس وقت کسی چمکادر کے اندر چائنہ میں پل رہا ہے جو اس سے کسی اور جانور اور اس سے انسانوں میں ٹرانسفر ہو سکتی ہے اور اس کے اثرات ایک ایسے لیتھل میوٹیشن جس کا ڈیتھ ریٹ 30% 40% ہے اس جڑی ہوئی اوبرکرائوڈڈ دنیا میں انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں اتنے خطرناک کہ اس کے مقابلے میں کوویڈ نائنٹین ثابت ہوگا ووک ان دہ پارک